مرے پاکستانیوں جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی ہے سائیفر کو دبانے کے لیے کیونکہ سائیفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولتکار تھا یہ تو ڈائریکلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلھاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں اتنے ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے کیونکہ وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آگیا تو ہار جائیں گے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر موقع کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کے لیے جیل میں ڈالے یہ کوئی چودہ مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں پہلے اس سے میں صرف عاظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جس عاظم خان کو میں جانتا ہوں وہ اماندار آدمی ہے قابل آدمی ہے اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا جب تک میں عاظم خان کے مو سے نہیں سنوں گا میں مانو ہوا نہیں کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں یا تو زبردستی سے اس نے کروایا گیا ہے کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری دو پارٹیز بنا دیا زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی میں جائیں اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں ان کا ہی بچاروں کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس میں اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو بچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑھے ہیں عورتیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ کو گواہ بن جائیں یہ وہ بنتے ہیں تو آپ چھوٹ جائیں گے اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہے میں پارٹی چھوڑو یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہے تو میں نہیں مانتا کہ آزم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں لیکن سائفر تھا کیا چھے مارچ کو انڈی سو بائیس دوہزار بائیس چھے مارچ میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کا ایمبیسٹر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانلڈو واشنٹن میں میٹنگ ہوتی ہے اوفیشل میٹنگ ہوتی ہے اوفیشل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کی اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسٹرز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسٹر اپنے فوران آفس کو خفیہ میسجز بھیجتے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں وہ سائفر آتا ہے پاکستان اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے سائفر میں دو مہن چیزیں ہیں باقی دو اور بھی چھوٹی بوٹی چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی امران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹ آنا ہے اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ امران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا آپ کو پتہ ہے روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں تو امران نے اکیلے نے فیصلہ کیا جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسٹر کہنے ہیں کہ نہیں امران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا یہ سب سٹیک ہونڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے اسد مجید سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسٹر کو وہ کہتا ہے اس کے بعد کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کیا غیرت بان ڈپلومیٹ ہمارا لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی فوران آفس میں بھی میرے پاس بھی آتا ہے میں جب وہ دیکھتا ہوں میں احیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتا ہے اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے ایمبیسٹر تو مجھے جواب دے ہے تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا ایک ہی آدمی جنرل باجوا سائفر تو جنرل باجوا کے لیے ہے اس نے بھیجا ہے تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اب تک ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو مجھے رپورٹ آ رہی ہے تھی آئی بی والے مجھے آکے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جنرل باجوا کی کوئی فادر ان لوگ ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھی لندن کسی کو بجوایا جا رہا ہے تو میں مانتا نہیں تھا میں جنرل باجوا کو جب بلدت ہو گئے تھے ہوئی نہیں سکتا ہم تو آیا کانٹیکنوٹی چاہتے ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو ہوتا ہو کہ میں مان جاتا تھا لیکن جب یہ سائفر آیا تو مجھے تب مجھے ہوا کہ یہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا پھر سے کون پرائم منیسٹر کا اٹھا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں تو پاور ادھر ہی ہے سوپر کنگ ہے سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پاور ہی پاور ہے اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسیمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ایکانومی سترہ سال میں سب سے بہتر امپروف کر رہی تھی ایکنومک سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھ لیں ہم بڑے مشکل وقت سے نکلے تھے بینکرپٹ ایکانومی ملی دو سال کرونا آ گیا دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان وہ ملک کا جو ٹاپ تین ملک ہے جنہوں نے سب سے بہتر کرونا اتنی بڑی وبا اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کیا جبکہ ہندوستان میں تباہی آئی ایران میں تباہی آئی ساتھ والے ملک پاکستان کی تعریف دنیا کرتی تھی وہ ایک امریکہ کے اندر جو فانانشل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جو جسرہ کرونا پہ پاکستان نے ڈیل کیا اگر امریکہ کرتا تو دس کھرب ڈالر کا امریکہ کو بچتا تھا تو ادھر سے نکلے ایکانومی گروہ کر رہی ہے انڈسٹری گروہ کر رہی ہے تو ایک دمی آدمی اتماعت گذر سے آگئی جس کو میسیج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا ایجنسیز تھی کام شروع کر دیا ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی جناب آیا حصہ ہے کہ لوگ ایکٹیو ہو گئے جب آیا میں جنرل باجوہ کی پاس گیا میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے ایمبینس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لی ہے اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے یہ شباز شریف کی جنرل باجوہ کا اس نے کہا ہے میں ابھی اس سے فارق کرتا ہوں تو یہ ڈرامے ہمارے سے ہوتے رہے پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا اچھا میں نے پہلے تو میں یہ کہوں کہ مجھے اتنا شرم آئی مجھے پاکستانی ہوتے ہو میں آپ کو سچ بتانا جاتا ہوں مجھے شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک офیشل کی جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسٹر کے ذریعے میسیج بجھوائے کہ پرائی منیسٹر کو اٹھا دو لیکن اس کی غلطی نہیں تھی شرم یہاں نہیں آ رہی تھی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا قومی غیرت وہ ساتھ ملا ہوا تھا اس نے ان کے یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا اور میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اب ایک چیز سمجھیں جب اگر میں جنرل باجوہ کی تنقید کر رہا ہوں اور یہ میں سارا ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ساری چیزیں مرے اندھر ایک ایک چیز مجھے یاد ہے ہوا کیا اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی میں پاکستان کی فوج کی تنقید نہیں کر رہا میں ایک آدمی کی کر رہا ہوں جو غلطی کی جس نے یہ بہت ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک سے کہ ہم جنرل فیصل نصیر مجھے پہلے سی پتا تھا کہ میرے اوپر میں چھے ہفتے پہلے سے لگا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دینی انتہا پسند کے نام میری جلسوں کے اندر تقریریں تھی تو جب میرے اوپر اٹیمٹ ہوتا ہے اور میں ایف آئی آر لکھواتا ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے سب سے یہ تھا ماسٹر مائنڈ تھا اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جب جی آئی ٹی کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک نے تین شوٹر تھے تو جو سارا حکومت کا جو انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہنے کی جی دینی انتہا پسند ہیں وہ جب سارا ان کا نیرٹی بھی ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے جی آئی ٹی کو سیمٹاج کیا اور پھر میرے اوپر غداری کا ایک پرچا کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نے سیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا سائیکو پیت کیوں کہا میرے اوپر غداری کا پرچا لگ جاتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جولیشی کے خلاف ہو گیا اس کا مطلب کیا میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ پولیس آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں آپ معاشرے کی قبر کھو دیتے ہیں کیونکہ اصلاحات ہوتی کیسے ہے انکوائری کیوں ہوتی ہے حمود الرحمان انکوائری جب ہمارا ملک ٹوٹا ایس پاکستان ٹوٹا تو جب وہ انکوائری ہوئی اگر اس کے اوپر عمل ہوتا کہ یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اپنی اصلاحات کرتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان بڑی غلطیوں سے بات جاتا لیکن جرتی نہیں تھی فیس کرنے کی تنقید ہم نے وہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ پچی سال کے بعد وہ کدھر نکلی ہمودر بار ہندوستان کے اندر اب جب یہ ہوا میں کہتا گیا میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہو میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروا ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے تیس مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جلت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا کسی بھی ایک ملک کو ازاد ملک کو اس طرح کا اس طرح کا زبان استعمال کرنے انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے تنقید کی امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تیس مارچ کو میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی میں نے کہا ان کے سامنے رکھو اپوزیشنز کو لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ شباہ شریف آسف ازادار انہوں نے بورٹ کورٹ کر دی کیونکہ کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ یہ اس کا حصہ تھے یہ سازش کا حصہ تھے کیونکہ کیا یہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ تو کیا یہ عبران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے انبیسٹر کو کہے کہ جائے جا کے اپنے پریزیڈن کو ہٹا دے یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ انبیسٹر کہہ کہ جی نرینر بوڈی کو ہٹا دے قومی غیرت ہوتی ہے قوم غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں دنیا ان کی عزت کرتا ہے دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہیں جب ایک اہام اوفیشل اس طرح کا سٹیٹپنٹ دے اور میں اس کو پر کچھ ہوئی نہ یعنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنس میں احران ہو گیا کہ صرف صرف جی ہم ڈمارش کرتے ہیں آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی پوچھنا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا جنرل باجوانے مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی ان کی وہ چارجری فیر سے ملتے تھے کیا آئیس آئی کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے تین مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے پی ٹی آئی کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈرز بار بار امریکن ایمیل سیز میں جا رہے تھے ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا بتایا کہ کون کون سے دن کون کون سے لوگ گئے راجہ ریاض کا بتایا گیا کیا راجہ ریاض وہاں فورم پولیسی ڈسکرس کرنے کیا تھا جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن نے میسی جا رہے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا اس کے حصہ تے سازش ہو رہی تھی کسی طرح امراض غان کو راستے سے اٹھایا جائے تب پلان بنا اور مجھے اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو جنہوں جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں میں سوچا کہ کیا ان کو کوئی کوئی ان کو نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے اپنے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں امران صاحب یہ آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں امریکی نراز ہو جائیں گے میں پبلک میں جا کے میں کیوں پبلک کو بتایا میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ قوم غیرت باندھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ساتھ یہ سیاسی طور پر نہیں میں کر رہا میں ایک وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اسوائے اللہ کے میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لئے اتیار اور میں آپ کو یہ امریکہ کا بھی بتا دوں دیکھیں امریکہ کی ایک بات سمجھ ہے امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے وہ دوستیاں نہیں نباتا امریکہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹ کریں جب وار آن ٹیرر میں میں نے مخالفت کی کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے اٹھا لیں میری سٹیٹمنٹس میں ہر بار کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا تھا میں اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا مجھے امریکہ نے باہر انٹی امریکن کہنا شروع کر دیا پاکستان میں مجھے انہوں نے طالبان خان کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہماری اپنی گممنٹ مجھے یعنی ہمارا جو اس وقت جنرل مشرف نے کہا جی یہ تو داڑی کے بغیر دہشت کر دا ہے میرا کیا مقصد تھا کہ آپ نے اسی کی دہائی میں لوگوں کو کہا کہ جب بھی فورن اوکیپیشن ہو یعنی کہ کوئی دوسرا افغانستان کے اوپر باہر سے روس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جہاد ہے اور جب امریکہ قبضہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہم دہشت گردی ہے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا فال آؤٹ آئے گا پاکستان کے اوپر اسی ازار پاکستان ہی مار گئے پتہ نہیں کتنے سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا لیکن اس سے زیادہ جو دنیا میں ہم بدنام ہوئے ساری دنیا میں ہمارا مزا ہمیں کہا گیا جی سب سے خطرناک ملک ہے پاکستانی دہشت پاکستانیوں سے جو دنیا میں ہوا ہرا پاسپورٹ دے کے لیتر لائن میں کھڑا کر دیتے تھے کتنے پاکستانیوں کو باہر سے ڈپورٹ کر دیتے تھے پوچھیں بیرونہ ملک پاکستانیوں سے ان کے پر کیا گزری ہے اور مجھے جی عمران خان طالبان خان ہے جی یہ جی دہشت گردی کے ساتھ اور یہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا یہ میرے کیوں میرے خلاف کیس بڑھلا پوا جنرل باجوہ نے کیوں کہا کہ جی یہ ہم جب روس سے واپس آئے اچھا روس کہے اس میں سائفر میں کہہ لے گا کہ عمران خان خود روس کیا ہے کہ میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا فورن آفس نے مجھے کہا بیٹھ کے مشابرت ہوئی ہم نے سارے پاکستان کی ایکس فورن سیکٹریز کو بلایا سب نے کہا کہ آپ کا رشاہ جانا بہت ضروری ہے ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہئے پھر ہمیں دو بیس لاکھ ٹن گندم چاہئے تھی ان سے وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے اس کے بعد جب ٹنشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمت ہے اسمانوں پہ چلے گئی کموڈیٹی سوپر سائیکل آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نگوشیٹ کریں سستہ تے تو سارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا ہم ٹرپ پہ جانے لگے شام کو ٹنشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوا سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے نہیں انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے تو سب سے پوچھ کے میں روس کیا میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں گیا تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوا نے اس کے دو دن بعد کہ جی مضمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں فورن آفسی بیٹھا ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مضمت نہیں کر رہا وہ تو ان کا سٹیٹیجک ایل آئی ہے اور سستی گندم پہ اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمنار ہو رہا ہے جنرل باجوا ہم بیٹھ کے کہتا ہے جی امران خان ہم روس کی سخت مضمت کرتے ہیں گنمنٹ کی پولیسی کے خلاف جا کے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اس کے بعد حسین اکانی کی ٹویٹ آتی ہے وہ کہتا ہے جنرل باجوا پرو امریکہ ہے اور امران خان انٹی امریکہ ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تیس ہزار ڈالر دے کے حسین اکانی کو جنرل باجوا نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گنمنٹ کے دوران وہ بعد میں جب ان کا فیرہ ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے لوبیس کو اس میں پتا چلتا ہے بعد میں ہمیں تو میرا اپنا ہی آرمی چیپ میرے خلاف لوبی کر رہا تھا ان کو بتا رہا تھا میں کتنا بڑا ہوں میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں جو جہاں آج ہم کھڑے ہیں ہمیں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح ایک چونٹیوں کی طرح باقی زندگی گزارنی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے جس طرح ہم جا رہے ہیں تو کوئی مستدل نہیں ہوئے کیا ہم نے خوددار قوم کی طرح لا الہ الا اللہ جس کا نعرہ تھا ایک خوددار قوم لا الہ الا اللہ غیرت دیتی ہے انسان کو ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا لیتی ہے ہمیں ایک دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب مسلمان کمزور بھی تھے تو انہیں دو سوپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے خوددار اللہ سے صرف ڈرنے والے لوگ ہمیں یہ کیا بنا دیا ہے انگل کہ جی اپنا ہی ملک کا آرمی چیف ان کو لکھ رہا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان یہ انٹی امریکن ہے تو میں اپنی قوم سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پاکستان ایک ہی چیز ہو رہی ہے سب کچھ کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں سارے صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور چیف میں ڈال لیں یہ ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ سائفر بھی آگئے ہیں یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں یہ شباز شریفی تھی زداری بھی تھا ساروں کو پتا تھا سائفر کا سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ اور اس کے اندر جو جنرل باجوہ کا رول ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا رول تھا اور کیسے ایک حکومت جو اتنے سالوں کے بعد صحیح پرفارم کر رہی تھی جو ایکانومی ہماری آگے جا رہی تھی اس کو گرا کے ایک وہ چوروں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو تیس سال ملک کو چوری کر رہے تھے لوٹ رہے تھے جو تیس سال ملک کو جو خود جنرل باجوہ ہمیں بتاتے تھے جو ملکی اسٹیبلشمنٹ جن کی چوریوں کی بتاتی تھی جو ایک دوسری کی چوریوں کا بتاتے تھے جن کی انٹرنیشنل دنیا میں ان کی چوریوں کے اخباروں میں اور کتابوں میں جن کا نام آتا تھا ان کو لا کے اوپر بٹھا دی انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اس سائفر کے اوپر جو ایف آئی ای نہیں کر سکتی اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آ گیا ہے یہ غلطیاں نہ کریں تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ ایک گورنمنٹ گراہ کے ایک ملکی ایکانومی کی تباہ کیا آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ہم ساتھ ہو تو پاکستان ڈیفورٹ کر گیا تھا ڈیفورٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا جو ہو چکا ہے اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی بیروزگاری یعنی سارا جو ہماری بائیٹ سے فاننسیگ ختم ہو جانی تھی جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھے کون ذمہ دار ہے اس کا انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کس پلئیر نے کیا کیا رول پلے کیا یہ انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ ایف آئی اے جو کہ شباز شریف نے اپنے اوپر نوکر بٹھا دی ہے یہ انکوائری نہیں کر سکتے اور میں جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کوشش کیا ہو رہی ہے ہر چیز کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ اللہ حق ہے توشہ خانہ توشہ خانہ کے اندر کیا چیز ہے جی عمران خان نے ان کو کہا کہ جو توشہ خانہ میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے اسیس کرنا کہ ایک جب آپ کو توفہ ملتا ہے اس کی کیا قیمت ہے میں نے ان کو کہا کہ کام قیمت دکھاؤ اور اب وعدہ ماف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جا کے بتائے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا قیمت کام دکھائیں اور اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی یعنی یہ سوچیں کہ ایک یونیورسٹی بنتی ہے جو سیرت نبی پڑھانے کے لیے تاکہ لوگوں کردار ہم ٹھیک کریں کریکٹر بلڈنگ کریں بتائیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صوفی تھے یہاں جن کی وجہ سے اسلام پہلا ان کی پیغام کیا تھا نئے لیڈرشپ پروڈیوز کریں جو کہ سیرت نبی پہ ہو اور پھر مفت تعلیم ملے ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے لیکن مفت تعلیم اس وقت سارے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ غریب گھرانوں کے سٹوڈنٹس ہیں مفت پڑھ رہے ہیں وہاں یہ جناب عمران خان نے جرم کیا ہے کہ جی آل کادر یونیورسٹی بنا دی جب ذاتی فائدہ ہو گیا جس طرح کہ مجھے اس سے کوئی آمد نہیں آ رہی ہے جس طرح شوقت حانم سے ہی آ رہی ہے یا نمل یونیورسٹی سے اور پھر میرے اوپر پہلے ظلم کیا جاتا ہے اور میرے اوپر ہی کیسز کر دیتے ہیں ناؤ میں کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی واردات کی گئی مجھے وہاں سے اخواہ کیا گیا جو کمانڈوز مجھے وہاں سے لے کے گئے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اور جس طرح مجھے ظلیل کیا لوگوں کو مارا ڈنڈے مارے وکیلوں کو مارا اس کے بعد ساری دنیا میں دیکھا کہ مجھے ایک مجرم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو میرے اوپر تیس کیس ہو جاتے ہیں جب میں چار دن بند ہوتا ہوں اندر جب جیل کے اندر تو تیس کیس میرے اوپر ہو جاتے ہیں کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا ہے اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ نائنصافی کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کہتا ہے نائنصافی ہے وہ جو بچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو ستائیس سال سے ہم نے کیا ہے ان کے پر گولیاں چلاتے ہیں پچیس لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے سولہ کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں نو غیب ہیں تین لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں ایک آدمی پیرلائزڈ ہے اس وقت کمر پہ گولی لگتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں ساری دنیا کے اندر ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی نا ایک فرانس کے اندر چار دن سارے فرانس میں آگ لگی سو بیلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے کہ آپ کوئی پوچھ لی رہا کہ آپ پاکستانی نہیں تھے اور سو لوگوں کو گولیوں اور لگتے ہیں اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے اور پھر زلے شاہ کا قتل ہوتا ہے عمران خان کے پر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں بعد میں جب پتا چلتا ہے تشدد ہوا ہے اس کے اوپر چھپیس جگہ تو پھر کہتے ہیں ایکسلنٹ میں پھر بھی میرے پہ کیس ڈال دیتے ہیں کوئٹہ کے اندر ایک سارے کوئٹوں کا پتہ ذاتی دشمنی پہ ایک وقیر مارا جاتا ہے عمران خان کا پر دو سو تین سو دو قتل کیس ہو جاتا ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قوم یہ نائنصافی نہیں دیکھیں گے اور یہ جو نظام آپ کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی ڈنڈے مار کے اور خوف سے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں گے یا لوگ ووڈ کسی اور کو دے دیں گے یہ انسان ہے یہ بیڑ بکریہ نہیں ہے اور اس کے اوپر اس نظام کے اوپر جو حضرت علی کا کول ہے وہ غور سے سننے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا حکومتیں چلتے ہیں اخلاقی قوت پہ ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو لوگوں کو اگر لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کی سارا یہ جیسے یہ انہوں نے اقتدار سے لگے پھر باہر بھاگ جانا ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے میں صرف مجھے ترس آ رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے پاکستان sind dabei